یا محو اللہ ما یشاء و يثبت اللہ جو چاہے مٹاتا اور ثابت کرتا ہے حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ جن آکام کو چاہتا ہے منسوخ فرماتا ہے جنہیں چاہتا ہے باقی رکھتا ہے جیسے اسلام کی ابتدا میں بہت سے آکام دیئے گئے بہت سے حکم بیان کیے گئے پھر وہ منسوخ ہو گئے نئے حکم آ گئے اور بہت سے حکم شروع سے لے کر آخر تک قائم رہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ بندوں کی گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے مغفرت فرما کر مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ توبہ سے جس گناہ کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور اس کی جگہ نیکیاں قائم فرماتا ہے اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں وعندہو ام الكتاب اور اصل لکھا ہوا اللہ ہی کے پاس ہے جس کو اللہ نے ازل میں لکھا یہ علم الہی ہے یا وعندہو ام الكتاب میں ام الكتاب سے مراد لوہ محفوظ ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے تمام واقعات جملہ حوادث اور تمام اشیاء لکھی ہوئی ہیں اور اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا اس میں تبدیلی نہیں ہوتے یہاں پر اس بات کو یاد رکھئے گا کہ تقدیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں جو تقدیر مبرم حقیقی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے اٹل پریسلہ فرمایا اس میں تبدیلی نہیں ہوتے اور دو تقدیریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے ایک تقدیر کا تعلق یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر فلا شخص نے یہ کام کیا تو یہ مصیبت سے بچ جائے گا اور اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ مصیبت آئے گی مثلا فلا دن فلا وقت اسے اتنا بڑا حادثہ ہوگا لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا صدقہ کرے گا تو حادثے سے بچ جائے گا یہ بھی تقدیر کی ایک قسم ہے اور تقدیر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ لوہ محفوظ میں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا خاص بندہ دعا کرے گا تو اس کی دعا اور توجہ سے یہ مصیبت ٹل جائے گی اسی کے مطالب حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقدیر کو بھی بدل دیتا ہوں اس سے مراد وہ تقدیر ہے تو اب جونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھا کریں خوب دعائیں کریں خوب نیک عامال کریں خوب اللہ کی راہ میں مال خرج کریں صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں مصیبتیں آفتیں ٹلتی ہیں بیماریاں ٹلتی ہیں خوب اللہ کی راہ میں مال خرج کریں اور اللہ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضری دیں ان سے دعا کا عرض کریں اللہ کے نیک بندے جو حیات ہیں ان کی خدمت سے برکتیں حاصل کریں دینی محفیلوں میں آئیں قرآن پاک کی تلاوت کریں خوب نماز کی پابندی کریں یہ ہمارا کام ہے گناہ کر کے انسان اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور کہے کہ جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا ایسا سوچنا اور ایسا کہنا منع ہے پوری تقدیر کی تفصیل باہر شریعت کتاب کے پہلے حصے میں موجود ہے وہاں سے آپ ضرور مطالع کریں یہ بھی بات یاد رکھیں تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے اس پر بحث کرنا منع ہے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں تقدیر کی مسئلے پر بحث کر رکھے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو تقدیر کا انکار کریں گے وہ میری امت کے مجوسی ہوں گے اچھا کام کر کے نسبت تقدیر کی طرف کی جائے میں نے اچھا کام کیا اس لیے کہ تقدیر میں لکھا تھا برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا منع ہے بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور جب نقصان ہو جائے تو یہ تصور کرے کہ یہ میرے گناہوں کی نحوصت ہے باقی ایمان یہی ہونا چاہیے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے جو لکھا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اس پر ابحاث اور بحث نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہماری عقلیں اس گہرائی کی بات کو سمجھنے سے کاسر ہیں